موسیقی ہم پاکستان کو اپنے ملک کو ایک اس ایسے موڑ پر لے ہی آئے کہ جہاں پر اس ملک پر طالبان کی دہشتگردوں کی مدد کرنے کے ذمہ دار کے طور پر مجرم ٹھہرایا جا رہا ہے اور سزا کے طور پر سینکشنز لگانے کی بات کی جا رہی ہے پاکستان کو اس موڑ پر کون لے کر آیا this is failure of our foreign policy this is failure of our foreign ministry this is failure of our diplomacy this is failure of our strategies this is total failure اگر یہ کہا جائے تو کیا غلط ہوگا سوال یہ ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ details رکھے دیتی ہوں جو اس خبر کی ہیں خبر کچھ یوں ہے کہ امریکہ میں 22 ریپبلکنز کے بائی سینیٹرز ہیں جنہوں نے ایک بل سامنے لانے کا فیصلہ کیا ایک بل وہ لے آئے ہیں اور اس بل کا نام ہے افغانستان کاؤنٹر ٹیرریزم اوور سائٹ اینڈ اکاؤنٹی بلیٹی ایکٹ بل اور یہ بل انہوں نے پیش کیا اور اس بل میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسے تمام کنٹریز اور اناسے جس میں پاکستان شامل ہے جنہوں نے طالبان کی سپورٹ کی ہے جن کو امریکہ دہشتگر ڈیکلیئر کر چکا ہے ان کی جس نے بھی مدد کی ہے کیوں نہ ان کے خلاف سینکشنز لگائی جائے پامندی لگائی جائے اس کی ریپورٹ 180 دیز میں پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کی پوری ایک ریپورٹ بنائی جائے کس کس طریقے سے مدد کی گئی اور پاکستان نے اس میں کس طریقے سے طالبان کی مدد کی اور اس کے بعد اس کو 180 دن کے بعد یہ ریپورٹ جو ہے اندر اندر پیش کی جائے تاکہ اس کے پر عمل درامت کیا جائے اور پاکستان پر سینکشنز لگائی جائے میں آپ کو یہ بھی بتائے چلوں کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ دراصل 2021 کا معاملے پر وہ بات کریں کہ یہ جو 221 کا معاملہ ہے جو کچھ اس میں ہوا کہ افغانستان میں ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے طالبان کی پیش قدمی جاری رہی اور پھر وہ آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے قابض ہو گئے وہ حکومت پر انہوں نے افغان حکومت کو گرا دیا اور پھر ویڈرال جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور وہاں کی اپنی فورسیں جو ہیں ان کے سامنے کھڑی نہ رہ سکیں امریکہ نے کہا کہ اتنے دن لگیں گے وہ چند گھنٹوں کے اندر وہاں پر پہنچ گئے اور اس کے بعد بڑی تنقید کی جاتی رہی کہ ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی وہاں پر گئے اور بڑی کہا گیا کہ دشمن کی طرح سے پروپیگنڈہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ہیں وہاں پر جو گئے ہیں وہ دراصل حکومت بن مانے گئے ہیں یا میٹنگ کرنے یا بات چیت کرنے وقت اس طرح کی چیزیں بھی آتی رہیں پھر فورن منسٹر کی طرف سے بھی یہ سب چیزیں تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اس حوالے سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کر ٹوینٹی ٹوینٹی ون تک بیس سے اوکی سطح یعنی یہ ہو گئے ٹو ڈیکٹس دو دہائیوں کا انہوں نے یہ اس کے اوپر مواخذہ کہ لیں آپ اس کا جو ہے ریپورٹ پیش کرنے اس کا جائزہ لینے اور اس کی بنا پر پاکستان کو مجرم ٹھہرانے اور طالبان کی وہ سپورٹ فراہم پروائیڈ کرنے کے سلسلے میں یہ کہا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے یہ کیوں نہ پابندی لگائی جائے یہ بھی میں آپ کو بتائی دیتی ہوں کہ اس سلسلے میں پاکستان کی طرف سے کچھ جواب جو ہے جواب سے مراد یہ کہ کیا رییکشن سامنے آئے ایک تو میں نے شیری مزاری صاحبہ جو ہے ان کی ٹویٹ دیکھی جس میں انہوں نے کہا کہ دراصل پاکستان کو یہ امریکہ کا علائی بننے اور اس کے لیے وارن ٹیرر میں حصہ لینے اس کے لیے جنگے کرنے دہشتگردی کی اور دہشتگردوں کے خلاف اس کہاں میں مجرم ٹھہرائے جا رہے ہیں ہمیں اس کی سزا مل رہی ہے کہ ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا اور ساتھ میں انہوں نے وہی ایک بات جو بہت زیادہ کی جاتی ہے کہ اسی ہزار جانے ہماری چلے گئے پاکستانیوں کے اور آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان پر پابندی لگائی جائے پھر یہ کہ شیخ رشید صاحب تو ہم جانتے ہیں ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ کچھ ایسا کہ یہ بڑی خطرناک سیٹویشن پاکستان کے لیے درپیش ہے اور اس طریقے سے جو ہے یہ فیصلے ہونے کرنے کی جو ہے وہ بات کی جاری ہے اور دشمن جو ہے وہ اپنی چالوں میں کامیاب ہوتا وہ نظر آ رہا ہے تو کیا دشمن اپنی چالوں میں کامیاب ہو گیا اور ہم دشمن کو شکست نہیں دے سکے حالانکہ ہم وہ ہیں جو ہم خواب دیکھتے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا کے مسلم امہ جو ہے ہم نے اس کی سربراہی کرنی ہے ہم ڈیکلیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو وی آر دی ڈیکلیئرڈ ہیڈ آف مسلم امہ ہمارے پی ایم جو ہے مسلم امہ کی سربراہی کریں گے بچے بچے کی زبان پر تو یہ ہوتا یہ ہیں ہمارے خواب یہ ہیں ہمارے ڈریم اور ریالیٹی ہماری یہ ہے کہ ہم وہ ملک بن چکے ہیں ایران کے بعد کے جہاں پر امریکہ پبندی لگانے کی بات کر رہا ہے جو ٹوئنٹی ٹو ریپبلکنز سینیٹرز ہیں اس میں جیم ریشیو ہیں وہ سرے فیرس رہے جس میں انہوں نے یہ بل پیش کیا ان کے ساتھ بائی سوٹ شامل ہیں اور اس کے علاوہ 180 ڈیس کے اندر اس کی ریپورٹ پیش کرنے کی جو ہے وہ کہا گیا 180 دن کے اندر پیش کیا جائے میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ کون سی سپورٹ آخر کیا کیا پاکستان نے کہ جس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے نا کہ کیا چیز کی ایسی جو ہمارے سامنے نظر آنے والی باتیں وہ تو ہم ابھی بات کرتے ہیں جس پہ ہم اکثر تنقید کرتے رہتے ہیں لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سپورٹ دی گئی مثلا اس میں اگر ٹیکنیکل کوئی سپورٹ دی گئی طالبان کو تو اس کے اوپر بھی آپ مجرم ہیں آپ جرم کے سزاوار ٹھہرتے ہیں اگر ان کو ٹیکنیکل سپورٹ دی گئی اگر ان کو میڈیکل سپورٹ دی گئی یعنی ان کا علاج کیا گیا ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دی گئی اس سلسلے میں انہوں نے کسی ہسپتال میں کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کیا ہے اس میں کسی نے ان کی سپورٹ کی ان کی مدد فرام کی تو اس کے نتیجے میں بھی جو ہے آپ جرم اس جرم کے سزاوار ہیں اور آپ کے پر پابندی لگانی چاہیے اب ہم دیکھتے رہے ہیں ایسی بہت ساری خبریں آتی رہی ہیں آپ جانتے ہیں اس دوران تصویریں بھی آئیں اور بڑی ویڈیوز بھی جاری ہوتی رہی ہیں کہ جناب یہ یہاں پر طالبان آئے ہوئے ہیں اس علاقے میں آکے علاج کروا رہے ہیں یہاں پر اپنا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں ان کو تو پاکستان جو ہے وہ علاج کر رہا ہے پاکستان کی طرف سے ہماری طرف سے اس کی بھرپور تردید کی جاتی رہی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ غلط ہیں یہ دشمن کی طرف سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پھیلایا جا رہا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ان کی نظر اس کے اوپر تھی اور انہوں نے اس کو بھی اس میں شامل کیا ہے پھر اس کے علاوہ سٹریٹیجک اگر ان کو سپورٹ فراہم کی گئی کہ بھئی ان کے پاس تو ایڈوائزرز و ایڈوائزرز ہیں نہیں وہ تو کوئی اتنے کیا بلکل بھی پڑے لکھے نہیں ہیں تو جو ان کو سپورٹ جو ہے وہ فراہم ان کو راستے دکھائے گئے ان کو بتایا گیا یہ کرو وہ کرو وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں تو اس سلسلے میں بھی جو ہے وہ جرم کے سزاوات ہے یعنی ہر طرح کی جیسی بھی کوئی بھی آپ نے ان کو سپورٹ دی ہے کسی بھی سلسلے میں ان کو کوئی راستہ دیا گیا ہے ان کو کوئی ٹرانسپورٹ کے سلسلے میں ان کی مدد کی گئی ہے تو ہر طرح کی مدد پر جس نے بھی جو بھی اناسر اور جو بھی کنٹریز اس میں شامل ہیں جس میں پاکستان بھی انہوں نے سارے ویلس فیرس رکھا ہے تو ان کے خلاف جو ہے وہ پابندی لگائی جائے یہ ہے اس کا ٹوٹل جو اسٹرکچر انہوں نے بنایا ہے جو اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اچھا اب اس سلسلے میں میں آپ کو یہ بتایا دیتی ہوں کہ جو سینیٹرز ہیں وہ ففٹی ففٹی ہیں یعنی ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس تو ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے اکثریت چاہیے ہوتی ہے کہ اگر آپ نے بل یہ پاس کروانا ہوتا ہے تو ظاہر ہے اگر آپ کے پاس میجورٹی ہوگی تو آپ اس کو پاس کریں گے تو آپ یہ یاد رکھے گا یہ نہ یہ نہ سوچئے گا کہ ریپبلکنز نے اگر ایسا کیا ہے تو کیونکہ ڈیموکریٹس ریپبلکنز کے پاس ہیں کے خلاف ہیں تو وہ اس پل کو پاس نہیں ہونے دیں گے وہاں پر جمہوریت کی بہت زیادہ بات کی جاتی ہے آپ کو یاد ہے یہ بھی آپ دیکھتے چلیں کہ ابھی جب پرائیم منسٹر نریندر موڈی وہاں پر گئے تھے یون جی اے میں تو اس ایج لاز کے دوران بڑی ویڈیوز بھی آتی رہی ہیں تصویریں بھی آتی رہی ہیں کہ جو کمیلا حارس ایما کی وائس پریزیڈنٹ انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے ان کے سامنے ڈیموکریٹسی کے حوالے سے جمہوریت ایک مضبوط جمہوریت ہونی چاہیے اور جمہوریت ہونا کتنا ضروری ہے اس سلسلے میں اس کے جو کچھ پیرامیٹرز ہیں اس کے پر کونسی آنچ آ رہی ہے کیا کیا کچھ اس کے خلاف کیا جا رہا ہے انہوں نے ڈیموکریٹسی کو سٹینٹھن کرنے کے لیے اس کے پر بڑی سپیچ کی بڑے پوائنٹس اس کے پر ان کے سامنے رکھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ریپبلکنز ایسے ہیں تو جو ڈیموکریٹس ہیں وہ بھی ان کا نظریہ جو ہے وہ جمہوریت کے حق میں ہیں وہ دہشتگردوں کے خلاف ہیں اور جو کچھ افغانستان میں ہوا اس کے بھی وہ خلاف ہیں بے شک فیصلہ جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن گئے وہاں سے ویڈرال کا اور تو یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ بے شک اس وقت ان کے اپنے اندر سے بڑی ان کے پر تنقید کی جاری ہے ان کی فوج کی بھی کئی میٹنگز ہوئی ہیں فوجی قیادر جس میں آپ کو میں بتائی چلی دیتی ہوں کہ امریکی فوج کے جو جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک ملی ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جو بیڈرال ہے اتنی جلدی ٹائمنگ وہ غلط ہے غلط فیصلہ تھا اور حکومت اور ان کی فوج کے درمیان میں بھی ٹھنی ہوئی ہے ان کی آپس میں کافی ایک دوسرے پر تنقید جاری ہے کہ یہ غلط فیصلہ تھا کس نے کہاں پر کیا غلط ہی کی کیا غلط ہوا اور ان کا جو میڈیا ہے وہ کیونکہ آزاد اور وہ کھل کے ان کے اس پر تنقید کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہوا اور یہ سب کچھ چل رہا ہے تو اگر ریپبلکنز یہ کہہ رہے ہیں تو ہم اس سلسلے میں ہمیں تشویش ہونی چاہیے کہ ڈیموکریٹس ہو سکتا ہے کہ بڑی تعداد میں ڈیموکریٹس جو ہیں سینیٹرز وہ ان کا ساتھ دیں اس بل کے لیے تو اور یہ بل پاس ہو جائے یہ میں بتانا چاہیے ہوں تو دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تک آنے میں تو ہم نے کیر نہیں کی ہم نے احتیاط نہیں کی ہم نے بڑی تنقید کی اس سلسلے میں لوگوں پہ جب وہ ٹرینڈ چل رہے تھے کہ طالبان آرہ آور گارڈینز اور ہمارے تو اس کے پر ہم نے بڑے پروگرامز بھی کی ہے یہاں تھا کہ وہ ہمارے باپ ہیں جس کے پر بڑی بیک لاش آیا ہے بڑے مجھ پہ تنقید کی گئی بڑی جو ہے وہ بلا بلا کے دھمکیاں اور پتہ نہیں کیا کیا جو بھی تھا اس سلسلے میں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو تنقید تب بھی کر رہے تھے کہ دیکھئے تھوڑا سا کول ڈاؤن رکھئے تھوڑا سا جو ہے ذرا دھیمیں اس میں اتنی زیادہ سیلیبریشنز کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آگے چل کے ہمیں کیا کرنا پڑے کیا ہو ہم نہیں جانتے تو یہ ڈھول باجے بتاشے منٹ بانٹیے مٹھائیاں مت کھائیے لیکن اچھا صرف یہ نہیں کئی حلقوں نے اس کے پر تھا بلکہ ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ میٹنگز ہوئی تھی فوجی حکام کی اس میں یہ بات سامنے آئی جنرلسٹوں سے میٹنگ کے دوران یہ بات کی گئی جنرل باجوا کی طرف سے کہ اتنے زیادہ اس میں ایسا رویہ دکھانے کی یا یہ سیلیبریشن کی شادیانوں کی کیا ضرورت ہی غلط کیا گیا تو کچھ لوگ یہ کہتے رہے ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ہے آپ جو کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے بہت سارے جو ڈیفینس آنیلسٹ ہیں برملا یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ یہ تو بلکل ٹھیک ہے بلکل صحیح ہو رہا ہے ہم نے ایسے ہی کرنا ہے وہ ہمارے باپ ہیں بھائی ان کا ہم نے ساتھ دینا ہے ہم نے بنوائی یہ حکومت مطلب ہم بقائدہ بھومپو لگا کر ڈھول دھمکے کے ساتھ ہم یہ بول رہے تھے ڈنکے کی چوٹ پر کہ ہم نے ہاں ٹھیک ہے دیکھئے ہماری طاقت دیکھئے ہماری ایجنسیز کی طاقت دیکھئے ہماری حکومت کی طاقت دیکھئے ہماری فوج کی طاقت دیکھئے ہماری حکمتیں عملی دیکھئے ہم نے جیت کے دکھا دیا دیکھیں جیت وہ ہوتی ہے جو مستقل جیت رہے وہ ناکامی میں تبدیل نہ ہو اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ جیت نہیں رہتی اگر یہ کر لیا گیا اس کے نتیجے میں تو کیا اس کو کرنے کا کوئی اور بھی طریقہ تھا اس کے پر ہم نے اتنی تنقید کی ہے کہ جب ہماری فورن منسٹر صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ من لادن شہید ہیں یا وہ دہشت کر دیں تو ان کو جواب نہیں آیا تھا اچھا اس کے پر ہم نے ہماری تنقید سے کچھ نہیں ہوا مسئلہ یہ ہوا کہ وہ خبر گئی باہر کے میڈیا میں ہر جگہ ان کی وہ ویڈیو وہ چل رہی تھی اور اس کے بعد سے لے کر اب تک انہوں نے ایسا لگتا رہا ہے کہ جیسے وہ پاکستان کے فورن منسٹر نہیں بلکہ وہ فورن منسٹر نہیں بلکہ ہر جگہ پر بار بار باہر کے ملکوں سے تنقید کی جاری ہے کہ سب سے زیادہ جو جلدی ہے سب سے زیادہ جو کہا جا رہا ہے وہ پاکستان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ تالیوان کو تسلیم کر لیں ان کو مدد دیں پلیز یہ کر لیں خدا کا واسطہ ان کے ساتھ یہ کر لیں آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا رہا کہ دیکھیں یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ امریکہ کی غلطی ہے یہ سب کچھ ہے بھئی اپنی غلطی وہ مان رہے ہیں وہ اس کو تسلیم لیکن دیکھیں ہمارا جو کام کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ دوسرے ملکوں کو نہیں ہوتا یہاں پر کیا چلتا رہا انٹرنل پولیٹکس ہم نے کس کو جو ہے کسے استیفہ لینا ہے ہم نے کس کو سینیٹر بنانا ہے اگر مریم نواز کی پیشی ہے تو اس کے لیے ہم نے فردوسہ شکوان کو کیسے تیار کرنا ہے کہ ان کے خلاف وہ کیا بولیں اور پورا دن کیا کیا بولتی رہیں ہم نے اپوزیشن کے اثر کو کیسے ختم کرنا ہے ہم نے ان کے اتحاد کو کیسے توڑنا ہے ہم نے آگے الیکشن کیسے لڑنا ہے ہم نے اگلے پانچ سال کیسے لینے ہیں اگلے پانچ سال بھی اپنی حکومت بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا ٹیکٹکس کرنا ہے کس کس کو اتصاب عدالت میں ہم نے گھسیٹنا ہے کس کے اوپر غلط جھوٹے مقدمات بنانے ہے ہم آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سڑکوں میں کرپشن ہوتی رہی ہے اس کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے اس کا حساب کتاب کرنے کے لیے آج بھی ہم یہ بات کر رہے ہیں ہم کس میں فسے رہے اس طرح کی انٹرنل پالٹکس میں اس طرح کی چپ چپ میں کہ ایک دوسرے کے خلاف یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں اور انٹرنیشنل ریلیشنز کی تو بات ہی کوئی ہنڈرڈ پرسنٹ میں شاید فائف پرسنٹ کہیں پر کسی جگہ پر بات ہوئی ہو جب آپ کی پولیسز کا یہ حال ہوگا جب ہماری کیا کہنا چاہیے ڈپلوم ایسی کا یہ حال ہوگا جو کچھ ہوتا رہا تو پھر تو یہ کسی کے دشمن کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنے لیے بہت کافی ہیں دشمن نے یہ کیا یا نہیں کیا ہم نے خود بھی اپنے ساتھ اچھا نہیں کیا ہم نے خود بھی جو ہے نا بالکل توجہ نہیں دی ان چیزوں کی طرف ایک طرف ہم یہ ہے کہ ہم اپنی انٹرنل پالٹکس میں سیاست میں پھنسی رہے اور دوسری طرف جب اگر اس پر لیول پہ وہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ہم نے اس کے پر شادی آنے بجانے شروع کر دی تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر جتنی بھی بات کی جائے آپ کرتے چلے جائیں گے کرتے چلے جائیں گے تو اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا آپ دیکھنا یہ ہے کہ ہم پاکستان کو اپنے ملک کو یہاں تک لانے میں تو اس سے نکالنے میں کہ ہم یہاں تک نہ پہنچیں اس میں کامیاب نہیں ہو سکے لیکن کیا ہم اس میں کامیاب ہو سکیں گے کہ یہ جو بل اب پیش کیا گیا ہے تو اس میں جو پاکستان پر پابندی لگانے کی بات کی گئی ہے تو وہ ہم ان کو اس پہ قائل کر لیں اور ان کو یہ بتائیں کہ ہم نے اپنی فیٹ ایف میں سے ایک صرف رہ گئی ہے ہماری جو کہ ہم نے پوری کرنی ہے کنڈیشن باقی سب ہم نے پوری کر لیں ہم نے ایسے اقدامات کیے ہیں اور اب ہم ایسا نہیں کریں گے اور ہم نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں آپ ان کو اپنی نظر میں رکھیں وغیرہ وغیرہ اور یہ سب کچھ کر کے کہ ہم ان کو اس بات پر راضی کر لیں گے کہ وہ یہ ایسا نہ کریں اور پاکستان پر پابندی نہ لگائیں ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں ہمارے دیفنس آنالسٹ اور ہمارے بہت سارے لوگ اس طرح سے مو پھاڑ کے بلکل برملہ یہ ظاہر کرتے رہے ہیں کہ پابندی لگ بھی گئی تو کیا ہوا کوئی بات نہیں کچھ نہیں ہوتا تو ایسی سوچ رکھنے والے تو بلکل ایسا نہیں چاہیں گے کہ وہاں پہ کوئی کوشش کی جائے لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری جو کرتا دھرتا ہے اس سیٹویشن کو وہ بہت سیریسلی لیں گے اور لے رہے ہیں اور وہ ان کو یہ باور کروائیں گے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کا علائی بن کر اپنا بہت نقصان کی ہے اور اب اگر آپ یہ بھی ہمارے ساتھ کر دیں گے تو ہماری تو وہ جو ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ لٹیا ہی ڈوب جائے گی اور اس سے زیادہ بورا جو ہے وہ پھر ہمارے ساتھ کوئی نہیں کر سکے گا اگر آپ ہی ہمارے ساتھ یہ کریں گے کیا یہ ان تک باور کرا کے پاکستان کو اس سیٹویشن سے نکال لیا جائے گا یا یہ فیصلہ ہو جائے گا اور پابندی لگ جائے گی یہ آنے والا وقت بتائے گا ہم اسی طریقے سے آپ کے سامنے جو بھی سیٹویشن ہے وہ پیش کرتے رہیں گے اور آپ پہ چھوڑتے رہیں گے آپ فیصلہ کیجئے کہ کون ذمہ دار ہے اور کیا غلط ہے اور کیا سبی اجازت دیجئے دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے گوڈ بائی